بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روائل نیوز ڈسٹرک بولٹن کے ساتھ میں ہوں محمد حسنین اور میں ہوں کامران زفر بولٹن کا بقاعدہ آگاز کریں گے میاں چنو سے جہاں چھب کلا کے نیجی کالج میں نسابی سرگرمیاں مکمل ہونے پر کالج انتظامیاں کی طرف سے وائٹ کلر ڈے منایا گیا ہے جو محبت اور امن کی نشان دہی کرتا ہے اور اس کے پنجابی کلچر کو دھول کی تھا پر دانس کر کے طلبہ نے خوف جو ہے وہ لطف لیا ہے سکول ہو یا کالج جب بچہ ایک کلاس مکمل کر لیتا ہے تو دوسری کلاس میں شفٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پڑھائی کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے اڈا چھب کلا کے نیجی کالج میں نسابی سرگرمیاں مکمل ہونے پر کالج انتظامیاں کی طرف سے وائٹ کلر ڈے منایا گیا جس کا مطلب امن اور محبت ہے اس موقع پر سکول کی انتظامیاں اور بچوں نے کرونا ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے وائٹ کلر ڈے میں شرکت کی کالج کے تمام طلبہ نے وائٹ کلر کی کمیز اور شلوار پہن رکھی تھی سکول انتظامیاں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے وائٹ کلر ڈے کے موقع پر بچے ڈھول کی تھاب پر بھنگڑا کر کے خوب لطف اندوز ہوتے رہے سکول کے اساتھ زانے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سکول کی سالانہ تعلیمی سرگرمیاں مکمل ہونے پر وائٹ کلر ڈے منایا گیا ہے اور بچے اس سے بہت خوش ہیں وائٹ کلر ڈے کے موقع پر کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اور بچے شوق سے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں چونڈا کرو کریں گے راستے کے تنازے پر خون ریزہ لڑائی چونڈا کے علاقے نوگرہ میں راستے کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم ہوا جس کی وجہ سے فائرنگ سے ایک شخص جان بھاک متعدد زخمی ہو گیا مسلح افراد کی فائرنگ سے علاقہ میدان جنگ بن گیا ملزمان نے درجنوں ووٹر سائیکلیں چلا آتی ہیں یہ بالکل علاقے میں خوف و حراز پایا جا رہا ہے اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تھانہ سبز پیر پولیس نے اٹھارہ نامزد جبکہ پانچ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے خوابر شامل کرتے ہیں لاہور سے تھانہ وحدت کالونی ایسے چو شوکت پہلوان کی بروقت کا روائی ہوئی ہے پتنگ فروش گرفتار کر لیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں رخصانہ نور سے ایسے چو وحدت کلونی شوکت پہلوان کی اپنی ٹیم کے ہمرا بار وقت دبنگ کاروائی پتنگ فروش عمران کو موقع پہ رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ملزم عمران کو قبضہ سے چھبیس عدد پتنگے چودہ چرکیاں برامت چاکہ ملزم حماس عید کو جب موقع سے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تو اس نے فرار ہونے کی ناکام کوشش بھی کی جس کو بڑی گشاری کے ساتھ گرفتار کرنے کے بعد ملزم سعید گڑی دور کا کاروبار کرتا ہے ملزمان عمران اور محمد سعید پا مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش جاری ملزمان کی گرفتاری پر ڈی ایس پی سرکر مسلم ٹون محمد شفاقہ کہی نہ تھا کہ پتنگ بازی خونی کھیل ہے کسی کو بھی خونی کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ ایس پی اقبال ٹون ویش فی کے جانب سے ایسے جو وعدت کلونی شوکت پیلوان اور ان کی ٹیم کو شابش دینے کے علاوہ جنائے پیشہ افراد کے خلاف قرنونی کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی کیمریمنٹ ان کے ساتھ رخصانہ نور رائل نیوز لہو تحصیل حارون آباد میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے خات زرعی ادویات اور بجلی کے ریٹز زیادہ ہونے کی وجہ سے کسان اس وقت پریشان دکھائی دے رہے ہیں اس سلسلے میں حارون آباد میں ہمارے نمائن تھے میاں شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کسانوں کو اس وقت کون کون سے مسائل درپیش ہیں جی شہباز آگاہ کریں عجیب بالکل میں اس وقت موجود ہوں تحصیل حارون آباد میں جہاں پر گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس وقت کسان کی جو چھے ماہ کی محنت کا وقت آگیا ہے کسان جو کہ اس وقت شکوہ کرتے دکھائی دیتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے ان کی پیداوار میں نا صرف کمی آئی ہے بلکہ خاص ذریمہ سنوی عدویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے کسانوں کی فصلوں پر اخراجات بہت زیادہ آئے ہیں کسانوں کا کہنا کہ حارون آباد ایک بیک ورڈ علاقہ ہے جہاں پر زیادہ تار جو کاروبار ہے وہ عزرات پر ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے گندم کی جو مدادی رقم ہے اٹھارہ سو روپے مقرر کی گئی ہے جسے کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گا لیکن اگر صبح سندھ کی طرح پنجاب میں بھی گندم کی رقم جو ہے دو ہزار پر مقرر کر دی جائے تو اسے نہ صرف اخراجات پورے ہو سکتے ہیں بلکہ کسان خوش بھی ہو سکتا ہے جی آگے بڑھتے ہوئے روک کریں گے گڑ مہاراجہ کا جہاں کرونا وائرس کے تمام حفاظتی اقدامات ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں ایسو پیس کے خلاف برزی کرتے ہوئے تمام دکانے اور بازار کھلے رہے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر احمد پور سیال چودری رمیز زفر نے کر روائی کرتے ہوئے کئی دکانوں کو جرمانے اور بازار بند کروا دیے اور دکانداروں کو اگاہی بھی دی گئی ہے اور ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت کرا جائے گا مزید جانتے ہیں اپنے نمائدے محمد سلیم سے جی سلیم آگاہ کیجئے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں گاڑ مہاراجہ میں حکومت کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا کہ ہفتے اور جمعے کو دکاندار دکانیں بند رکھیں ماسک پہنے تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے مگر دکانداروں نے اس پر عمل درامت بلکل بھی نہیں کیا اسسٹرک پیشنپور سیار رمیز زفر نے کاروائی کرتے ہوئے تمام دکانیں بند کروائی اور دکانداروں کو جرمانہ بھی کیا اور اس موقع پر انہوں نے اگاہی فرہام کی کہ دکاندار کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنی دکانیں بند رکھیں ماسک پہنے تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے جو دکاندار اس پر عمل درامت نہیں کرے گا ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ان کی دکانیں سیل کی جائے گی انہیں جرمانہ کیا جائے گا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں ماسک پہنے سنیٹ آزر استعمال کریں فاصلہ رکھیں تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے جہانیہ کرو کرنگے پیٹرولنگ پولیس پرویز والا کے انچار سب انسپیکٹر ملک محمد سلیم میتلا کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پولیس پرویز والا نے کرونا سو پیز کے حوالے سے سکول کے بچوں اور ٹرانسپورٹروں کو بریفنگ دی اور فیس ماسک صرف کی خصوصی ہدایات پر انچار پیٹرولنگ پولیس پرویز والا ملک محمد سلیم میتلا اور سب انسپیکٹر چودری اسرار چھینہ نے ہائی وی پر چلنے والی بڑی ٹرانسپورٹ بسوں اور ویگنوں کو چیک کیا کرونا سو پیز کے حوالے سے مسافروں کو بریفنگ بھی دی گئی ہے اور مسافروں کو فیس ماسک تقسیم کیے گئے ہیں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور سفر کے دوران فیس ماسک استعمال کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے اسی دوران سکول کے بچوں کو بھی انچارج پیٹرولنگ پولیس ملک سلیم میتلا اور سب انسپیکٹر چودری اسرار چھینہ نے فیس ماسک تقسیم کیے ہیں اور سکول جانے والے بچے فیس ماسک کا استعمال لازمی کریں سماجی فاصلہ برقرار رکھیں بعد ازاں پیٹرولنگ پولیس پرویز والا کے مسافروں نے اور ٹرک ٹرائیوروں اور موٹر سائکٹ سواروں کو بھی جو ہے فیس ماسک تقسیم کیے گئے ہیں اور کرونا وائرس کے حوالے سے ایس او پیس پر سکتی سے عمل درامت کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے تاکہ کرونا جیسی وبا سے نمٹا جا سکے عوامی اور سماجی حلقوں نے پیٹرولنگ پولیس کے اس احسن اقدام کو بہت سراحہ ہے اور ایس او پیس پر عمل کرنے کی مکمل یقین دہانی بھی کروائی ہے اس موقع پر انچارج پیٹرولنگ پولیس پرویز والا ملک محمد علیم میتلا سب انسپیکٹر چودری اسرار چینہ محمد کامران محرر عبدالحفیز سعید احمد راشد علی محمد ارشد سمیت دیگر بھی موجود تھے مالک انڈ اپوزیشن جماعتوں کو قائدین نے کہا ہے کہ اگر آٹھ اپریل تک لیوی سکیل سات اور دو سو سینتیس برطرف اہلکاروں کو بحال نہ کیا گیا تو نو اپریل کو جی ٹی روڈ اور سوات موٹر وے کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیں گے مزید احوال جانتے ہیں جہان علی سالارزائی کی اس ریپورٹ میں ارمول ریسٹاوس ملاکن میں لیویز نئے رولز کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس مناقض ہوا جس میں تاجر برادری اور وقلہ بھی شریک ہوئے این پی ملاکن کے صدر اجاز علی خان مسلم لیگ نون کے صدر سجاد خان سابق قائم پہ سید محمد علی شابہ چودیگر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نئے رولز کو مسترد کر دیا سب پارٹیوں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن ہم دے رہے گورمنٹ کو سبائی گورمنٹ کو زلی انتظامیہ کو اگر ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے یہ رولز واپس نہ لیے جو دو آزار اکیس میں ابھی انہوں نے امنٹ کی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم پر امن اتجاج کریں گے اور اس وقت تک اتجاج کریں گے جب تک یہ رولز انہوں نے واپس نہ لیے دو سو پچتر لیوی زیلکار ایک ہی دسخط پر یہ گر جا رہے ہیں میں انتہائی فقط یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے پانچ سب لیوی زیلکار فریش برتی کیے تھے اس ڈسٹرک کیلئے سب پارٹیوں کے یہ ڈیمانڈ ہیں کہ جو رولز پرانے رولز تھے اسی کو کیری آن کریں قائدین نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے دوہزار تیرہ سے لے کر اب تک چار مرتبہ لیوی ضرور میں ترامیم کیے ہیں اور حال ہی میں کیا گیا ترامیم احمقانہ اور ظالمانہ اقدام ہے جس کے خلاف برپور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا پہلے مرحلے میں سواک موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند کرنے اور بعد میں منتق نمائندوں کے گروہ کا گہراو کرنے کا پیسلہ کیا گیا کامرمین اختر علی کے ساتھ جہان علی سلیرز رائل نیوز بٹخیلہ ناظرین یہ جو رپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ کوئی امریکہ یا انگلینڈ نہیں بلکہ زلہ خیبر بارہ کمبرخیل میں سباون سکول سسٹم کے نام سے طالبات کے لیے نیجی تعلیمی ادارہ ہے جس میں جدید دور کے تمام سہولیات جیسے کمپیوٹر لیب کھیل کا میدان موجود ہے مزید تفصیل خیبر سے شاہد خان افریدی کی دیکھئے امریکہ یا انگلینڈ نہیں بلکہ زلہ خیبر بارہ کمبرخیل میں سباون سکول سسٹم کے نام سے طالبات کے لیے نیجی تعلیمی ادارہ ہے جس میں جدید دور کے وہ تمام سہولیات جیسے کمپیوٹر لیب کھیل کا میدان میسر ہے اس کے ساتھ ساتھ چوبیس گھنٹیں بجلی مہیا کی گئی ہے یہ ایریا جب دشتگردی سے متاثر ہوا تو ہم اس ایریو سے چلے گئے سیٹل میں چلے گئے تو ادھر ہم جا کے نا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمیں ایک اچھی تعلیم کی ضرورت ہے تو اس درمیان میں ہم نے یہ کہا کر ہمارے ایریا میں آمن آیا تو ہم ایسے ادارے بنائیں گے مگر اس کے یوشو یہ ہے کہ ادھر لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے ادھر لوگوں کے لیے سہولیات نہیں ہے تو ہم نے اس لیے سباون کو وہ تمام سہولیات دیے جو ایک جدید ادارے میں ہوتے ہیں قبائلی بچوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں لیکن ناکافی سہولیات کے باوجود کیل ہو پھر تعلیمی مقابلے قبائلوں نے ہمیشہ ملک کا نام روشن کیا ہے اگر قبائلی علاقوں میں اس طرح کے سہولیات سے آراستہ ماحول فراہم کیا جائے تو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے میں سب سے آگے ہوں گے آپ کے ٹیم کا اور چینل کا میں مشکور ہوں نہیں پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا لیکن نہیں الفاظ کی اور ان جملوں کے برقس ہے آج ہم خود گل سیکشن کی سکول میں ہم یہاں پہ کرے ہیں اور اسی بنیاد پہ اگر آپ کو ہم دکھائیں یا ہر فسیلٹی موجود ہے بچوں کے لیے سپیشلی حکومت کو بھی اس طرح ادارے کی حوصلہ وزائی کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا اگر خدمت کا جذبہ موجود ہو تو اس کے لیے کسی امینے ایم پی ای یا حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی زندہ مثال سباؤن سکول سسٹم فارگرز برکم برخیل ہے کیمرمن اوزیر کے ساتھ شاہد خان رائل نیوز زلہ خیبر شاہد خان افریدی تفصیلات سے اگرہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے باجوڑ کا مقامی طور پر نشریات پرہم کرنے والے ریڈیو چینلز کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے مظاہرے میں علاقائی نوجوان طلبہ اور سوشل ورکرز نے باجوڑ پریس کلپ کے سامنے احتجاج میں شرکت کی ہے مزید تفصیل صفیر احمد صفیر کی اس خصوصی ریپورٹ میں دیکھئے باجوڑ میں مقامی طور پر نشریات پرہم علاقائی نوجوان طلبہ اور سوشل ورکرز نے باجوڑ پریس کلپ میں احتجاج کرتی ہوئی کہا کہ مقامی چینلز کا معاشرین کے اگاہی میں اہم اور قلید کردار رہا ہے اور باجوڑ کی دور دراز علاقوں کی عواموں میں بیداری کا واحد ذریعہ ہے باجوڑ میں ایسی علاقی بھی ہے جہاں انٹرنیٹ موبائل اور دیگر ذرائب لاغ ناپید ہے جبکہ پولیو کمپین سکول اور کالیج کی امتحانات علاقاء اکرام کی درس اور تدریس اور دیگر اگاہی پرگرامات جیسی نشتیات سے محروم ہو رہی ہے مظاہرین نے کہا کہ مقامی میڈیا پر بیجے قطغنی لگانے سے باجوڑ کی عواموں کو محروم رکھنا غیر آئینی ہے ہم نے باجوڑ پریس کلپ کے سامنے اس لئے احتجاجی مظاہرہ کیا کہ یہاں پر جو ایف ایم چینل سے کئی دنوں سے بن ہے اور اس سے زیارت ہماری آگاہی ہو رہی تھی تو وہ انفرمیشن جو مجھے مل رہا تھا ہم سب کو مل رہی تھے اسے ہم میں حروم ہو چکے ہم اپنے حکومت سے پرزور یہ مطالبہ کرتے کہ ہمیں اپنے ایف ایم چینل کو بہال کے دے جائے کیونکہ بہت زیادہ ایسی انفرمیشن ہے جو ایف ایم ریڈیو سے ہمیں مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز بھی اٹھا رکھے تھی جن فر ایف ایم چینل کی نشریات پشاور کا کرونا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن جاری ہے پابندی کے باوجود دیگر ازلاک سواریاں لے جانے پر گیارہ ڈرائیورز کو دھر لیا گیا گاڑیاں سرکاری تحویل میں لے لی گئی ہے ایڈیشنل اسسسٹنٹ کمیشنر آفتاب احمد کا سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی تاریخ حسن کے ہمرا جیٹی روڈ پر گاڑیوں کا معاینہ ہوا ہے ایڈیشنل اسسسٹنٹ کمیشنر کاشف جان کا چار سدہ روڈ پر گاڑیوں کا معاینہ ہوا ہے گرفتار ڈرائیوروں کے خلاف قانونی کا روائی عمل میں لائی جائے خوابر شامل کرتے ہیں لاہور سے کہانہ کے علاقے کچوانہ میں سسرال والوں کی طرف سے ظلم زیادتی کا شکار بننے والی شکیلہ کو سسرالیوں نے قتل کر دیا ہے مزید جانتے ہیں رخصانہ نور سے ہانہ کانہ کی حدود میں کچوانہ کی علاقہ میں چھ ماہ قبل شادی شدہ شکیلہ کا قتل کر دیا گیا مقتولہ شکیلہ یتیم بچی تھی جس کا والد دس سال قبل فوت ہو چکا تھا مقتولہ شکیلہ کی شادی شکیل اور بشار سے کی گئی اس کے سمان میں موٹر سیکل بی دی گئی اس کے باوجود مقتولہ شکیل کے سسرال والے پلاٹ اور مزید نگت رقم کا مطالبہ کرتے رہتے تھی جس پہ مقتولہ شکیلہ نے اپنی نانا مامو اور ماں کو بتایا تو مقتولہ کے لحوکین مقتولہ شکیلہ کے سسرال کو سمجھانے آئے جس پہ پہ اور ملزوان کی گرفتاری اور انصاف کی اپیل ہے کہ ملزوان کو کیفرے کردار تک پجائے جائے کیمرہ میں ٹیم کی زفروال کروکریں گے راستے کی تنازع پر خون ریز لڑائی مخالفین کی فارنگ سے ایک شخص جان بھک ہو گیا جبکہ متعدد افراد چدی زخمی مسئلح افراد کی فارنگ سے علاقہ میدان جنگ بن گیا اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ سبز پیر نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جی بالکل افسوس ناک واقع کے بارے زفروال سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا رہا ہے جہاں تھانہ سبز پیر کے علاقہ نوگرہ میں راستے کے تنازع پر دو گرپوں ہیں جو ہے وہ تصادم پیش آیا ہے اور فائرنگ سے ایک شخص جاب حق متعدد زکمی ہو چکے ہیں مسلح افراد کی فائرنگ سے علاقہ میدان جنگ بن چکا ہے ملزمان نے درجن موٹر سائیکل جلا دی علاقے میں خوف و حراز پھیل چکا ہے گھر کے مقدمہ درج کر لیا ہے آگے بڑھتے و روح کریں گے چوبارہ کا دھل کے سہرہ کا معروف پھل شہتود پک کر تیار ہو چکا ہے برسگیر میں پایا جانے والا معروف اور عام پھل ہے اسے اردو سرائی کی ہندی اور پنجابی میں توت یا شہتود کہتے ہیں یہ زیادہ تر سفید اور کالے رنگ ہوتے ہیں شہتود کا پودہ چند سالوں میں بہت بڑا درخت بن جاتا ہے اس کے سائے میں مال مویشی بھی واندے جاتے ہیں اس پر بہت زیادہ پھل بھی لگائی جاتے ہیں جو اپنی مٹھاس کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے موسم گرمہ کے موسم میں زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے اور لوگ بچے بڑے سب اسے شوق سے کھاتے ہیں سبی کروک کریں گے ڈائریکٹر جنرل بلوچستان پی ڈی ایم اے نصیر احمد ناصر کا ایک روزہ سبی کا دورہ دورے کے موقع پر ایکسین پی ڈی اے بالاج بلوچ سب انجینئر پی ڈی ایم اے حفیظ مینگل بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اسسسٹنٹ کمیشنر سبی سنہ محجبین اسسسٹنٹ ڈائریکٹر لائف سٹاک سبی فریض جتوئی نے انہیں دورہ کر آیا ڈائریکٹر جنرل پی ڈی اے نصیر احمد ناصر کا کہنا تھا کہ بلوچ ستان کے تمام ڈی ایم اے کے دفاتر کھولے جائیں گے اس بارے میں مزید دیکھتے ہیں سبی سے اپنے نمائند خورم شہزاد کی یہ ریپورٹ جب دو ازار پانچ میں کشمی رورز کے سراؤنڈنگ میں جو اردھ کوک آیا تو آپ بھی جانتے ہم لڑ جیسے یا سائیکلون جیسے اس طرح کہ ڈی آسٹر آتے تو ان کو خور کی سے گیا جائیں لوگوں کو جلدی ریسکیو یا ریلیف یا ری ایبیلیٹیشن کا کام کس طرح کیا جائیں تب جو کوئی لیول پر اینڈ ایم ایم پروینشل لیول پر جیسے جیسے پی ڈی ایم ایم بنے تو پی ڈی ایم بلوچستان بھی اس سلسلے کے کڑی ہے کہ جب اسٹبلیش ہوئی اور وہاں پہ کوئیٹا میں یہاں وہاں پہ اٹھوارٹر ہے اور آپ کو علم ہوگا کہ بہت سارے ریسورسز اس میں مشینری سے لے کر کے ایمبولنس فائر برگیڈ اور مین پاور اور فوڈ ایٹمز سب وہاں پہ یہ کنان جو آل ریسٹور ہوتے پھر پورے پروینس میں کئی پہ بھی آگر ڈیزارٹر ہو تو ان کی ترسیل پہ وہاں سے ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ سیل آپ کی سٹری ہے گورنمنٹ نے موجودہ گورنمنٹ تھی زوری سمجھا یہ انشاءاللہ سنٹر ہم نے آج زمین کی جو لینڈ تھی ہم نے دیکھ یہاں کی جو سیول ایڈمسٹیشن ہے اور لائسٹا کے تاؤن سے دو ہوتا ہوتا ہے سمڈیال سے جہاں ساہوالا پیٹرولنگ پولیس کی بڑی کا روائی ہوئی ہے دوران ناکہ بندی بھاری مقدار میں پتنگیں اور کیمیکل دور کی چرخیاں برامت ہو چکی ہیں دو مزیمان کو دھر لیا گیا ہے الگ مقدمات درج ہو چکے ہیں آپ کو تفصیلات سے اگہ کرتے چلیں سمڈیال ساہوالا پیٹرولنگ پولیس عمران علی ایس آئی نے ہمرا ٹیم کا روائی کرتے ہوئے رائے نارائپور کو تھانہ اگوکی میں لے جا کر کائٹ ایکٹ کے تحت الگ مقدمات درج کر دیئے ہیں اور ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا ہے کمالیہ کروک کرتے ہیں جدید دور میں مادری زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا رہ سکتا زبان نہ صرف جذبات کے احساسات اور خیالات کا ذریعہ ہے بلکہ اقوام کی شناخت بھی زبان ہی سے ہوتی ہے آج کے جدید دور میں مادری زبان کا فروقت وقت کی اہم ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار چودری آرٹ سوسائٹی اینڈ کلچر ونگ کے صادر ایم افضل چودری نے معروف سماجی شخصیت الطاف حسین چنرڈ کی سوسائٹی میں بطور جوائنٹ سیکریٹری نامزدگی کے موقع پر کیا انہوں نے مزید کہا کہ مادری زبان کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے یاد رہے کہ زبان ایک سماجی عطیہ ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ ایک نسل سے دوسری نسل کو ملتا رہتا ہے اس موقع پر نامزد جوائنٹ سیکریٹری الطاف میرپور ازاد کشمیر میں پولیس کی کامیاب کا روائی دیکھنے میں آئی ہے چوری ڈکیتی کی واردات میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پندرہ لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان برامت ہو چکا ہے میرپور ازاد کشمیر تھانہ تھال کے ایسے چو راجہ زہیب طاہر نے نفری کے ہمرا کامیاب کا روائی کرتے ہوئے چوری اور ڈکیتی کی چھے سے زائد واردات میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے مبائل فون لیپ ٹاپ اور دیگر پندرہ لاکھ سے زائد مالیت کا قیمتی سامان برامت کر لیا ملزمان نے زلہ میرپور کی حدود کے اندر چھے واردات وں کا اعتراف کیا ہے ملزمان کا تعلق افغانستان سواہنی اور اسلام گھر سے ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے سنسنی خیز انکشافات کی توقع بھی کی جا رہی ہے احمد پور شرکیہ کا رکھ کرتے ہیں موزہ ہتھیجی کے رہاشی محمد حیاس سٹھار نے اپنے والد حاجی شفیق سٹھار اور بھائی محمد اقبال اور دیگر کے ہمراہ اپنے ویڈیو بیان میں جاری کیا کہ صحافیوں کو بتایا کہ چوک ہتھیجی شہر میں ہماری وراستی کمرشل دکانے ہیں مبینہ طور پر غلام فرید گھلو آصف گھلو ہماری ایک کمرشل دکان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جن کے سرپرستی اے ایسائی محمد اکتر گھلو کر رہے ہیں جو کہ ان کا رشتہ دار بھی ہے حاجی شفیق سہار کے مطابق گلام فرید گھلو نے ہمارے سات شریک ہونے سے دو مرلے جو ہے زرائی زمین خرید لی ہے اور اپنے رشتہ دار محمد آصف گھلو زرائی رکبے کو جال سازی سے کمرشل کر کے فروخت کر دی ہے اور جس دکان میں قبضہ کی کوشش کر رہے ہیں وہ دکان سوا مرلہ کی ہے گلام فرید اور دیگر جال سازی کے ذریعے میری دکان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس ساری صورتحال پر حاجی شفی سٹھار اور اس کے ساتھ دیگر بیٹوں کے مطابق مبائنا طور پر ڈی ایس پی احمد پر شرکیہ اور ایس 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 پی احمد پر شرکیہ اور ایس 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 سنگی نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور پہلے بھی ہم پر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ہم لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے الیٹ فورس اور مقامی پولیس کی تین چار ویگنز جو ہیپو ہر وقت متنازع دکان پر موجود رہتی ہیں ہماری وزیر آدم عمران خان آرمی چیف جنرل کمرت جوید باجوا چیف جسٹر صاحب پاکستان وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار آجی پنجاب اور آر پیو بھاولپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے اور ان قبضہ مافیا کی سرپرستی کرنے والے پولیس ملازمین کا خلاف سخت سے سخت قانونی کا روائی کا مطالبہ بھی ہے ہب لسویلہ کے ظاہلی علاقے گھڈانی میں مقامی مائی گیروں کا اعتجاج ہوا ہے مائی گیروں کی جانب سے گھڈانی جیٹی کی بندش کا خلاف ریلی نکالی جائی ہے ریلی میں سینکڑوں مائی گیروں نے شرکت کی ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے جیٹی کے کام کو احکامات جاری نہ کرنے پر سخت نارے بازی بھی کی گئی ہے ریلی کے شرقہ نے ساحلی پٹی کا پرگرست کرتے ہوئے گھڈانی جیٹی پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرقہ اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کانسلر امین سنگھور منصور مینگل اور دلوش بوزنجو نے کہا کہ اس وقت گھڈانی جیٹی مقامی ماہی گیروں کے لیے رحمت کے بجائے زہمت بن گئی ہے جیٹی طلاب کا منظر پیش کر رہی ہے جبکہ جیٹی کا چینل ریت سے پڑا ہے کشتیاں اندر باہر نہیں آسکتی جیٹی نامکمل ہونے کے باعث کشتیاں ساحل پر لنگرے آزاد بن چکی ہیں تیز ہواوں میں کشتیوں کو کافی نقصان ہوتا ہے جس سے مقامی ماہی گیروں کو لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کرپشن اتنی عام ہو چکی ہے کہ ملک کا پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہے اس طرح اسبیلہ میں موجود ایک ایسا پروجیکٹ جو اربوں روپے سے تعمیر ہونے والا تھا آج گوڈانی فش ہاربر رشوت نہ دینے کی وجہ سے ادھورہ رہ گیا ہے دوہزار تیرہ میں گوڈانی فش ہاربر کو بلوچستان گورننڈ نے ایک نجی فرم ایم کے پاکستان کے ساتھی سال کے معاہدے پر دیا تھا جو حکومت جس کے کمپنی پر ایک ارب روپے سے زیادہ کا کام فش ہاربر پر کیا اس قومی پروجیکٹ میں بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ آتھورٹی کو رشوت نہ دینے پر پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا جس کی اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں اس طرح آج بھی قومی پروجیکٹ آدھورا ہے خیصل آباد کرو کریں گے پولیس اسٹیشن منصور آباد کی حدود میں چینی سے بھرا ایک ٹرالر پکڑا گیا ٹرالر سے چودہ سو بوری چینی برامت ہوئی جبکہ اطلاعات کے مطابق مذکورہ ٹرالر پولیس اسٹیشن صدر شاکور سے چھینا گیا تھا ٹرالر کو پولیس اسٹیشن منصور آباد نے اپنی تحویل میں لے لیا مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر رائل نیوز محمد رزوان آج سے جی رزوان تفصیلات سے آگاہ کریں موڑا کے تھانہ علاقہ صدر شاکور سے مجزکر بالا ٹرالر چھینا گیا تھا جس تقریبا چودہ سو بوری چینی لوڑ ہے جو بطور ثبوت پولیس کے قبضہ میں لے لیا گیا اس موقع پر اسے ایسے چو کا یہ بھی کہنا تھا کافی دیر سے پول رہیب کھڑا تھا یہ ٹرالر جس کے اوپر تقریبا چودہ سو بوری چینی لوڑ تھی جسے پولیس سٹیشن صدر شاکور کی حدود سے چھینا گیا تھا جبکہ یہاں پر لاوارس کڑے گئے ٹرالر کو چیک کیا گیا تو اس کے ٹرالر سے چودہ سو بوری چینی برامد ہوئی ہے اور ٹرالر کو قبضہ پولیس میں لے لیا گیا ہے جی ایک مردمہ پھر ڈی سی کھانیوال آگاز زہیر عباز شہرازی نے ثابت کر دکھایا کہ وہ اپنے زلہ کھانیوال کے عوام کے لیے کسی مسیحہ سے کم نہیں ہے رمضان سے قبل سہولت بازار میں اشیاء خورو نوش کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے مزید جانتے ہیں امارے نمائندے شیخ سہیل سے جی شیخ سہیل تفصیلات سے آگاہ کریں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں کلی بزار خانے وال میں جہاں پہ زلہ انتظام میں کی طرف سے الگ الگ اسٹول وں ان سے پوچھتے جی بھائی آپ یہ بتائیے گا آپ کیا خریداری کرنے آئے تھے میں یہاں گھی چھنی بغیرہ لینے آیا تھا پہلے تو لینوں کے اندر ملتا تھا دو دو گھنٹے کھڑے رہتے تو آٹا ملتا تھا اب تو آتے ہیں آئیڈی گار لگاتے راٹا لے چلے جاتے ہیں ان کی میربانی انہوں نے رمضان سے پہلے پہلے اس کا انتظام کیا اور ایسو پیز کے حوالے سے بتائیے کہ ایسو پیز کا جو نظام بنایا گیا ہے فیس مارکس لگانے کا بہت اچھا انتظام ہے جی انہوں کہنا چاہیں گے ڈی سی خانے وال کو اس کے بہت شکریہ جنہوں نے رمضان سے پہلے انتظام کیا جی 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 شہری کا کہنا تھا کہ ہم ڈی سی خانے وال آگر زہی رباد شرازی کا بہت شکر گزار جنہوں نے رمضان سے قبل اس وقت ہی یہ اشیاء خود و نوش کی تمام چیزوں کو یقینی بنایا اور شہریوں کو بہہ آسانی خریدنے میں جی بلکل اس وقت میں مو گزران والا کروک کریں گے تھانا موترہ کے علاقہ متے کے ناغرہ کے رہاشی محمد عرفان نے روائل نیوز کو بتایا کہ میرے قریبی رشتہدار عرشد بوٹا اقبال وغیرہ نے زمین کے تنازع پر ہمارے آزاد گھوم رہے ہیں ہماری آلہ حکام سے انصاف کی اپیل ہے مزید جانتے ہیں حامد علی سوحل سے سے انہوں لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادت کی ہے انہوں نے فی ایر کو خود کانٹر لگا گر چھوڑی کہ انہوں نے ہمارے خلاص فی ایر کی ہے جس سے کلیس بھی ہماری کچھ نہیں کار رہی ہم اسے بہت پریشان ہمارے جو پٹھے پاتے ہمارے اقبال عباس ورد محشفی بوٹا ورد ملتیف ارشد ورد محمد نظیر تی اقبال ورد محشفی انہوں نے ہماری عورتوں کے ساتھ بہت زیادت کی ہے انہوں نے پسطول مارا کچھ کانٹر لگا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نتیجہ بھی نہیں مرڑا تھا ہمارے چیف جس نے کیا نتیجہ اس کو دلایا اس کی وجہ یہ ہے تو آپ کی گورنمنٹ سے کیا پیال ہے ہماری گورنمنٹ سے یہ پیال ہے ہمارے کچھ مدد کرے ہم آئی ایف ایر کی لے اور انکہ ہماری عورتوں کو انصاف ملنا چاہیے جو آپ نے ایف ایر کروای ہے تو آپ کے ملزم خریص نے پکڑے نہیں جی پکڑے نہیں ہیں ان کو ہم نے ایف ایف دی تھی تو پہلے یہ دھا کر دیا تھا تھے وہ ایف ایف گئی تو وہ بھاگے تھے اس لئے تو ملزم دوبارہ بھی آپ کو دنگیا وغیرہ دے رہے ہیں ہم کو دوبارہ دنگیا دے رہے ہیں جی جی ناظرین آپ پاتے سورت محمد رفان کی ان کا یہ کہنا کہ یہ جو ملزم آن ہے یہ بہا اثر ہے ہم غریب آدمی ہیں کھیتی پاری کر کے اپنے بالکچوں کا بیٹ پالتے ہیں ایک تو ان لوگوں نے ہمارے خلاف جوٹی ایف ایف ایر دجکر روائی ہے اور ہماری ہمارے ملزمان ہوگی ناظرین اب بات کریں گے شہر خانے وال کی جہاں فیض بزار میں شدید احتجاج ہوا ہے ایک طرف شدید گرمی کی لہر تو دوسری طرف کرونا کے وار جاری ہیں اور اب ظل انتظامیہ کی جانب سے ایک اور نئی ڈیمان تاجروں سے کہا گیا کہ تمام تاجر اپنی دکانوں پر ترپال فلور ہٹا دیں مزید جانتے ہیں ہمارے انمائندے شیخ سوہیل سے جی شیخ سوہیل تفصیلات سے آگاہ کریں تعاون کی ہے ایک سال سے ہم اس پوزیشن میں چاہ رہے ہیں لاکڈ کی جس میں مکمل برپور طور پر انتظامیہ کے ساتھ ہم انجمہ تاجران ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ہمارا گزارہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو ترپالے ہیں سورج کی اتنی تیز تپیش ہے اس کے بغیر ہمارا بلکل بھی گزارہ نہیں ہے مزید بھی اگر ہم سے کوئی تعاون چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں صرف اس ترپالوں تمام باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن شدید گرمی میں ترپالے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے جی رکھ کریں گے نشہرہ جدید کا گرام فروش مافیا کی ہر درمی برقرار خود ساختہ مہنگائی نے شہریوں کو دوہری عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے ہائے اور فروٹ منڈی میں آڈتیوں نے مرضی کی قیمت پر بولیاں لگانی شروع کر دی زیلہ انتظامیہ کے عدم دلچسپی کے باعث مارکٹس کمیٹی نے دکانداروں کو شیعہ خورو نوش کی قیمتوں میں مرضی کے ریٹ وصول کرنے کی اجازت نامی جاری کر دی شہر میں دکانداروں نے سبزیوں پھلوں کے من مانے ریڈ طلب کر لیے ہیں انتظامیہ انگران فروشوں کے خلاف کا روائی کرنے میں مکمل طور پر نکام آ رہی ہے شہریوں کا آلہ افسران سے نوٹس لینے کا مضالبہ ہے مانگا منڈی کا نیشنل بیٹ نمبر بارہ مراکل ہورم میں ون وے اور سیکنڈ لینڈ کا استعمال کرنے والی گھاڑیوں کے خلاف اور بغیر ہیلمٹ موٹر سیکنڈ سواروں کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس میں ڈی ایس کی موٹر وے پلیس بیٹ نمبر بارہ سہیل ایڈمن افیسر کی زیر نگرانی مختلف مقامات پر ڈرائیور ازرات کو گاہی فرام کی جا رہی ہے اور موٹر وے پلیس کی جانب سے باس اڈو اور ٹرانسپورٹ یونین کے دفاتر میں بریفنگ سیکشن کا انقاد کیا جا رہا ہے بریفنگ پمفلر تقسیم کی جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں حافظ آباد پولیس نے لاہور کو بڑی تواہی سے بچا لیا ڈی پیو حافظ آباد کی کاروائی تین دہشتگرد گرفتار گرفتار دہشتگردوں سے جدید اسلحہ برامت کا لیا گیا ملجمہ لاہور میں بڑی کاروائی کرنا چاہتے تھے ذرائع کے مطابق گرفتار افراد سے مزید تفتیش جاری ہے یہ بلکل آئی جی پنجاب بے نام گنی کے حکمات کی روشنی میں حافظ آباد بھر میں جرائم پیشہ افراد کا خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ڈی پیو حافظ آباد کو اطلاع ملی کے تھانہ سکھے کے حدود میں تین مشکوک افراد بھاری مقدار میں اسلیہ لاہور سمگل کرنا چاہتے ہیں جس پر ان کی گرفتاری کے لیے سکھے کی منڈی کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی جس پر تین مشکوک افراد کو بھاری اسلیہ کے ساتھ دھر لیا گیا ذرائع کے مطابق تین مشکوک افراد کا تعلق کل ادم تنظیم سے ہے اور وہ لاہور میں دہشتگردی کے لیے اسلیہ استعمال کرنا چاہتے تھے ڈی پیو حافظ آبا ڈاکٹر رزوان کا کہنا ہے کہ ان دہشتگرد افراد سے مزید تفتیش کامل جاری ہے پاک پتن کا سکندر چوک سپیس کے خلاف افراد کو دھر لیا گیا ہے ریونیو آفیسر منور حسین نے نوائندہ روائل نیوز محمد عمران کو بتایا کہ سمارٹ لاگ گاؤن کے دوران خلاف ورزی کرنے پر بازار میں کھلی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں کریانہ سٹور پر ریٹ لسٹ نہ ہونے پر جرمانہ آئید کیا گیا مزید ان کا کہنا تھا کرونہ وائلس کے پھیلاو کو رکھنے کے لیے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت بھی کروایا جائے گا تاندلیا والا زیرائی سیکرٹری دعوت مصطفی سٹوڈنٹ موومنٹ راشت عیوب گادری نے انگلینڈ میں مقیم دوستوں کے تعاون سے مستحقی اور نادار لوگوں میں پچیس سو راشن پیک پچاس سلائی مشین سات لاکھ روپے نکدی ایک ہزار قرآن پاک اور ایک ہزار جائے نماز معذور افراد میں پانچ عدد ویل چیر تقسیم کی اور پچاس سے زائد نل لگوا کر دیئے مزید جانتے ہیں رویل دوستوں کے تامن سے لاکھ روپے مالیت کا راشن تقسیم کیا آپ نے مختلف لوگوں میں راشن تقسیم کیا ان کو راشن پیک دیئے آپ نے بہت زیادہ انسانیت کی خدمت میں پیش پیش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریبا ایک سال پہلے سے ہم کام شروع کیا ہوا ہمارے انگلنڈ کے دوست ہیں احمد شاندار سویٹ ساجی صداگر ساب انکل مجید ساب باجی بشرا ہیڈرلز فیل سسٹر اور ہیلی فیکس سے ہماری بہن حاجی خاور ساب ہیں اور بھی کافی ادھر کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں تقریبا پچیس سو راشن تقسیم کیا ہم نے اور اس کے علاوہ ویل چیر تقسیم کی ہیں ہزار قرآن پاک عرفان القرآن جو حضور شیخ کے لکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ انسیکلوپیڈیا بھی تقسیم کی ہیں جائے نماز ہزار سے زائد ہم نے تقسیم کی ہیں اور اس کے علاوہ ہر گھر میں جتنے نے ایک ماہ سے کام شروع کی ہے تقریبا پانس سات اللہ روی ہم تقسیم کر چکے ہیں الحمدللہ اور مزید یہ کام ہمارے دوستوں سے جاری ہو ساری رہے گئے انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ مخیر حضرات نے تعاون کیا یا آپ اپنے بی حاف پر یہ سارا کام کر رہے ہیں اس میں جو آپ کی ٹیم ہے انگلنڈ کی ٹیم ہے یا یہ صرف انگلنڈ والے دوست آباب جو مارسہ تعاون فرما رہے ہیں ان کے تعاون سے ہم گریبوں تک پہنچ رہے ہیں الحمدللہ اور انہی کے تعاون سے ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جی بلکو راشد عیوب قادری کا کہنا اور ناظرین ابھی آپ کو ایک افسوس ناق خبر سے اگہ کر رہے ہیں گجرہ والا عدالت سے مقدمہ قتل کی پیش بھگت کر جانے والے دو سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہے واقعہ تھانا جنہ روڈ کے علاقے ڈیلٹا روڈ پر پیش آیا ہے مقتول زین اور کیف حقیقی بھائی تھے دونوں ملجمان لدھیا والا وڑائج کے قتل کیس پیش سے واپس جا رہے تھے موٹرسائیکل سوار ملجمان نے اندھا دن فائرنگ شروع کر دی پولیس کی بھاری نفری ماہ پر پہنچ گئی علاقے کی گلیاں سیل اطراف سے سی 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 علی عرصہ دس سال سے کسی مسیحہ کا منتظر دس سال پہلے اپنی ٹانگ پر چلتے ہوئے ایک دم نچلا دھڑکا کام چھوڑ کر انہیں ویڈا سے گر گیا حلاج پاکستان میں ممکن نہ ہونے کی وجہ سے دس بارہ سال چار پائی پر جو ہے وہ لیٹ کیا ہے مزید دیکھتے ہیں شیرگر سے نمائندہ رائے صدی احمد کی یہ ریپورٹ موسیقی صبح تکن صحیح ہو جائے دا کوئی فرق نہیں کیا بارہ تیرہ سال اندھے پہنے اس گال میں بیڈ سول بھی ہو گئے میں چار پانچ سال ہو گئے انہیں زیادہ خراب ہو جاندے کیونکہ میرے چوگنے فوٹ فوٹ جڑی پٹی جامل لگ پھائی بھوگا بڑے بڑے سجی سہڑتے بیڈ سول ڈاکٹر عمرزیز کیا تھی ہونا عمرزیز کو لیکھ دفعہ بڑے مشکل پیسے کٹھے کھا رکھے انہوں کہا عمرزیز ملاوان سارا دن گزار باقی عمرزیز نہیں ملے اور کو ڈاکٹر ملے اور کی اس پھال اچھا خود پاس ساڑھے کو روزن دے داری بیٹھے آلت صاحب پرائیویٹ کام ساڑھے دا سزار رپیہ تنہائے گئے پانچ جی ہاں جی کھاونا لے گئے میری امبر آس تیم تیگری بن پنج ستائی ٹھائی سال تو ہی خلات تی میلے بیلکل ٹھیک سا مہنط مزدوری کردہ کام کردہ سا سا مسٹریاں دا آرہے تے کام کردہ رہا امیر امیر کورکی جی گیا سا دون آمرا جی ملیا نہیں پھر کورو ڈاکٹر ملیا انہیں مرژس دستی سا مرژس کردہ کردہ گوڑیاں پر نہیں آیا دے آمیری اتھو لات ٹوٹ گئے خراب ہندہ ناظرین دن بدلے سال بدلے پر پولیس نے اپنی عادت نہ بدلی گجنا والا میں عدالت کے باہر ملزم کی زمانت کروانے پر رشوت وصولی اے ایس آئی اور کانسٹیبل کو رنگے ہاتھوں دھر لیا گیا تھانہ سیول لائن کے تفتیشی اسلام اے ایس آئی اور کانسٹیبل جاوید نے آٹھ ہزار اشوٹ لی انٹی کرپسن حکام نے جج کے حکم پر مقدمہ درج کر دیا دونوں ملازمین ڈھکیتی کے ملزم کو پیس کروانے آئے اور مدعی سے پیسے وصول کیے تاندلیہ والا کا روک کریں گے کین کمیشنر پنجاب زمان وٹو کا تاندلیہ کاشتکاروں نے کین کمیشنر کو سی پی آرز کے رقم نہ ادا کرنے کی درخواست تیس موقع پر کاشتکاروں نے تاندلیہ والا شگر مل کی جانب سے بوگس چیک دینے پر اعتجاج کیا جس پر کین کمیشنر نے شگر مل کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم بھی دیا ہے اس موقع پر کسان اتحاد تاندلیہ والا کی رہنما عطیق الرحمان چودری محمد افضل جٹ ماہر عظیم ترحانہ اور علی احمد شاہین بھی موجود تھے خبر شامل کریں گے گجنوالا سے امن آباد میں گٹر بنانے کے تنازے پر ہمسائیوں میں جھگڑا ہوا ہے فائرنگ کے نتیجے میں ایک جام حق دو بھائیوں سمیت تین زخمی ہوئے پولیس نے ناش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا ملجمان موقع سے فرار ہو گئے امن آباد پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے امن آباد سے جہاں پر گٹر کے تنازے پر فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا دو بھائیوں سمیت تین زخمی پولیس نے ناش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا ملجمان موقع سے فرار ہو گئے امن آباد پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے پاک پتن میں سٹی پولیس نے جوہ کے اڈے پر چھاپا مار کر سنوکر پر جوہ کھیلتے بارہ جواریوں کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق دو داؤ پر لگی ہزاروں روپے نکدی اور بارہ موبائل فونز کو قبضے میں لے مقدمہ درج کر دیا گیا سٹی پولیس نے مدینہ ٹاؤن میں کارروائی کرتے ہوئے سنوکر پر جوہ کھیلنے والے بارہ جواریوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق ملزمان سنوکر ملتان میں سٹی ٹرافک پولیس نے کرونا وائرس کے اتدادی تعدابیر پر عمل درامت کے لیے ماسک نہ پہننے والے شہریوں کے چالان کرنے کی مہم شروع کر دی ہے سٹی او ملتان جلیل عمران گلزی نے دوستانہ محول میں شہریوں میں ماسک اور پھول تقسیم کیے جب مہم مہم میں مارکس نہ پہنے والے شہریوں کے چالان دوستانہ محول میں مارکس اور پھول بھی تقسیم کی سٹی ٹرافک پولیس آفیسر جلیل عمران نے مارکس تقسیم کی اور شہریوں کو پھول بھی دی سٹی او نے مارکس نہ پہنے والے شہریوں کے چالان بھی خود جاری رکھی جائے گا ان کا کہنا ہے کہ مہم کا مقصد عوام کو کونہ ویرس سے مفوض رکھنا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا خاور گیل روائل نیوز ملتا منچناباد کی انتظامیہ میں بھی حرکت آ گئی مخصوص دکانوں کے علاوہ مکمل لاکڈاؤن کر دیا گیا منچناباد میں مخصوص دکانوں کے علاوہ لاکڈاؤن اسسسٹن کمیشنر منچناباد مزمل علیہ اور انجمن تاجران منچناباد کے ساتھ مکمل بازار کا وزٹ کیا انجمن تاجران نے اسسسٹن کمیشنر کی مثالی کردار کو خوب سراہا اور انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے جاری کردہ مکمل ایسوپیز پر عمل درامت کریں گے اب رکھ کرتے ہیں پاک پتن کا تاثیل عارف والا کا جہاں پر کرونا وائرس نے پنجے مضبوطی سے گار لیے ہیں ٹیچر کی ہلاکت کے بعد رورل ہیلتھ سینٹر کے میڈیکل افیسرز بھی کرونا وائرس سے انتقال کر گئے ہیں ڈاکٹر زنون چند روز قبل کرونا پزیٹیو آنے پر ہسپیٹل کے کرنٹینہ سینٹر میں زیر علاج تھے اب ڈیٹ کریں گے پاک پتن سے میاں احمد خان بٹو جی بلکل ملخ بار کے ساتھ پاک پتن کی تحصیل آرہ والا کرتینہ سینٹر میں منتقل کر دیا گیا طبیعت بگنے کے بس وہ انتقال کر گئے ڈاکٹر زنون کا کرونا پزیٹیو آنے پر ہسپیٹال کو اسیل کر دیا گیا تھا ان کی ڈیٹ بڈی کو ان کے ابائی شہر چچہ وطنی منتقل کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ دیسٹک سندگی گیا